السلام علیکم پیارے ناظرین سعودی حکومت نے تبلیغ جماعت کے خلاف جو پروپیگنڈا اختیار کیا ہے انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے فرانس کے وزیر داخلہ نے بھی منگل کو بتایا کہ انہوں نے ایک امام مسجد کی بنیاد پرست تبلیغ کے انداز کی وجہ سے مسجد کو چھے ماہ کے لئے بند رکھنے کا عمل شروع کیا ہے جیرالڈ اور مینن نے بتایا کہ انہوں نے پیریس کے شمال میں تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر پچاس ہزار افراد پر مشتمل شہر بووے میں مسجد کو ناقابل قبول تبلیغ کی وجہ سے بند کرنے کے عمل کو شروع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد کے امام اپنے خطبے میں عیسائیوں ہم جنس پرستوں اور یہودیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں واز کے علاقے جہاں بووے واقع ہے میں حکام پہلے بھی اعلان کر چکے تھے کہ وہ خطبات کی وجہ سے مسجد کو بند کرنے پر غور کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ خطبات میں نفرت تشدد اور جہاد کے دفاع پر اکسایا گیا ہے واز فری فیچر مرکز کے ایک وہدے دار نے اے ایف پی کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے ایک خط میں اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کسی بھی کارروائی سے قبل معلومات اکٹھا کرنے کی دس دن کی مدت قانونی طور پر درکار ہے مقامی روزنامہ کوریر پیکارڈ کی خبر کے مطابق مسجد کے امام نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا اخبار نے مسجد کا انتظام سمحانے والی ایسوشین کے ایک وکیل کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کے تفسرے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا اور کہا گیا کہ فری فیچر کے خط کے بعد امام کو ان کے فرائض سے محتل کر دیا گیا ہے ڈار مینن نے روان سال کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ فرانس بنیاد پرست اسلامی پروپیگنڈا فیلانے کے شبہے میں عبادتگاہوں اور انجمنوں کے خلاف شانبین میں اضافہ کرے گا وزارت داخلہ کے مطابق حالیہ مہینوں میں فرانس کی کل 2623 مساجد میں سے 99 مساجد اور مسلمانوں کے نماز ہالز کی تحقیقات کی گئی کیونکہ ان پر علاہتگی پسند نظریہ فیلانے کا شبہ تھا مجموعی طور پر اکیس کو مختلف وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا اور چھے سے انتہا پسندی کے خلاف فرانسیسی قوانین کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی تھی فرانس اور سعودی حکومت کی اس رویے کو دیکھتے ہوئے تبلیغی جماعت پر سلطنت سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور کے امتنا کے پس منظر میں صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے آج سعودی عرب کے سفیر برائے ہند سعود بن محمد السعطی سے ملاقات کی انہوں نے سعودی سفیر کے ساتھ منٹنگ میں کہا کہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے سعودی وزارت کے بیان پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے تبلیغی جماعت دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ ہے اس لئے یہ دارلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند دونوں کے لئے فکرمندی کا معاملہ ہے سفیر کے ساتھ ملاقات کے بعد مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کی کبھی کوئی سرگرمی نہیں رہی ہے اس لئے یہ امتنا اقدام غیر واجبی معلوم ہوتا ہے پیارے ناظرین کیسی لگی یہ جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں چینل پر اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو لال والا بٹن دوا کا سبسکرائب کر لیں چونکہ اس طرح کی نئی نئی جانکاری ہم آپ کو اس چینل کے مادہم سے پہنچاتے رہیں گے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی اور انٹریسٹنگ جانکاری کے ساتھ جب تک کے لئے و السلام علیکم ورحمت اللہ